السلام علیکم آپ کو بشراس کوچنگ اور آج ہم اپنی ایکسرسائیز سالف کریں گے جس طرح کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھامس کیلکلس 11 ایڈیشن پڑھ رہے ہیں چپٹر 11 انفینائیٹ سیکوینس انسیڈیز اور اگر آپ کو آرٹ اینڈ کراف میں جلچس بھی ہو تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا آرٹ اینڈ کراف کا وہ ہے جس کی لنک میں نے آج کی ویڈیو میں دی ہوئی ہے تو ہم لوگ اپنے کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ایکسرسائیز 11.1 جسے آج ہم سالف کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنا فرسٹ کوئیشن پڑھ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں each of the exercise 1 سے لے کر 6 تک یہاں سے یہاں تک یہ ہے give a formula for nth term an of a sequence an ہمیں بتائے کہ sequence an ہے find the value of a1, a2, a3 and a4 اب یہ تو ہم نے بھائی پڑھا نہیں تھا کہ a1, a2, a3 کیا ہوتے ہیں تو آج ہم وہ پڑھیں گے اس میں بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کو ایک اس formula سے nth term find کرنا ہے sequence کا جو کہ ہمیں 4 terms find a1, a2, a3, a4 تو چلیے چلتے ہیں اسے کیسے solve کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے leave پیش دیا ہوا ہے اچھا ہم لوگ پہلے question number 1 لیگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس question number 1 sequence 1 minus n اور n کی power 2 تو اب اس کو solve کیسے کریں گے تو دیکھئے اسے کہتے ہیں کہ ہم اس کے nth term find کریں تو کیسے nth term find کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو n ہے اس n کو ہم لوگ let کر دیتے ہیں let n is equal to 1, 2, 3 & 4 کیونکہ ہمیں 4 تک دیا گیا ہے کہ ہاں 4 nth term find کرو تو ہم لوگ 4 لکھیں گے تو اب ہم لوگ اگر اس میں put کر دیں n کی جگہ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 تو اس طرح ہمیں اپنے term ملنے لگیں گے sequence کے تو let's take n is equal to 1 تو یہاں پہ ہم a1 put کر دیں گے اور یہاں پہ 1 minus 1 اور 1 کی power square تو اگر دیکھیں یہ ہمیں یہ بولا گیا کہ اب یہ find کریں تو یہ a1 ہم لوگ find کریں a1 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 0 تو ہمارا 0 آگیا a1 اب ہمیں a2 کی طرف چلتے ہیں a2 let's take n is equal to 2 تو 1 minus 2 لکھتی ہے ہم نے اور 2 کی power square تو اگر یہ دیکھا جائے تو minus 1 اور 2 to 4 4 لکھتی ہے n 4 اور 4 پر 4 پر 16 ہمارے پر 4 ہو گیا تو 1 2 3 4 یہ ہمارے پر سیکونس آگئے ہاں آگئے جی تو ہمارا کوئی سیکنڈ بھی ہے 3 4 5 6 اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے بس اس میں ہمیں 1 2 3 4 ہر اس میں ہمیں یہی لیٹ کرنا ہے ان پورے questions میں کتنے ہیں 6 questions question number 1 2 6 question number 1 2 6 میں ہمیں لیٹ کرنا ہے n ہمارے پاس 1 2 3 4 اور ہمارے پاس اس طرح کا آنسر آجائے گا یہ ہمارے n تو اسے پھر ہم لوگ n میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ n1 ہمارے پاس 0 a2 ہمارے پاس minus 1 by 4 a3 ہمارے پاس minus 2 by 9 a4 ہمارے پاس minus 3 by 16 ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے question number 1 2 6 تک solve ہو گئے ہاں صحیح ہے بہت easy ہے اسے آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اور اگر ہے تو please comment section میں ضرور بتائیے گا مجھے تو میں اسے solve کریں ضرور کوشش کروں اب ہمیں بولا گیا ہے 7th question کا ٹھیک ہے each of 7 to 12 یہاں پر ابھی 7 to 12 ایک ہی methods ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں gives the first term of 2 of the sequence along with a recursion formula for the remaining terms write out the first 10th term of the sequence کو اب یہاں پر بات آگئی کہتے ہیں اس میں recursion اچھا یہ recursion جو ہے یہ اب آپ new words سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ کیسا ہے تو یہاں بھی میں آپ کو اس میں solution میں بتاؤ گی اور کہتے ہیں 10 term find ٹھیک ہے اس میں ہمیں 4 term find کرنے کو کہا تھا ہم لوگ اس کے 10 term find کرتے ہیں اور چلتے ہیں کہ کیسے find ہمارے پاس ہے question number 7 7 7 میں ہمیں 1 دیا گیا ہے اور nth term ہمیں دیا گیا ہے a n plus 1 by 2 کی پاور n ہمارے پاس ہمارے پاس فارمولا دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں اس کے m term find تو وہ دیکھیں میں آپ کو سلوشن بتاؤں گی ریکرشن کیا ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دوں read recr c c ہاں recursion formula تو یہ ہمارے پاس recursion formula ہوگی ہے ٹھیک ہے نا میں نے اسے اندرلائن کر دیا تاکہ سب کو پتا ہوگی recursion formula تو سب سے بھی ہم لوگ اس کو لے لیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس 1 1 is equal to an تو 1 2 n ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہ لے لیا تو اب دیکھیں اس میں بھی ہمیں اسی طرح کرنا ہے کہ اس میں تو ہم نے 1 to use کیا تھا لیکن اس میں ہم لوگ یہ use کریں گے جو ہمیں question میں given ہے تو کیسے use کریں گے let کریں گے let's take n is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم لوگ n is equal to 1 اس میں put کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم میں put کرتی ہوں a1 plus 1 is equal to a1 n کی جگہ 1 plus 1 by 2 2 کی پاور 1 تو یہاں پر ہم لوگ 1 لکھ دیتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کیلئے لکھ دیتی ہوں حالکہ لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ پاور 1 ہے تو بس ہمیں پتا ہے کہ پاور 1 ہوتی ہے تو وہ ہی ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا ادھر نہ لکھ دیتی ہوں بلکہ میں ادھر نہیں لکھ دیتی ہوں ادھر لکھ دیتی ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا تو یہ 1 plus 1 کیا ہو گیا a2 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر a1 ہمارے پاس کیا ہے a1 ہمارے پاس 1 given ہے تو دیکھیں recursion اس کو بولتے ہیں جس میں ہم لوگ پچھلا والا use کریں ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں یہ تو a2 ہے اور اس میں a1 بھی ہے تو a1 کیا ہے 1 ہے تو ہم لوگ یہ پچھلی والی value اس پر use کریں گے تو اس کو recursion فارمولا بولتے ہیں ٹھیک ہے پچھلی والی value کو دوبارہ آگے آگے use کرتے رہنا اس کو recursion فارمولا بولتے ہیں تو اب ہم لوگ a1 کی جگہ 1 لکھ دیں گے تو ادھر ہم نے 1 لکھ دیا اور 1 کی بات ادھر 2 کی 1 پاور تو 2 ہی آگی تو ہم لوگ یہاں پر simply لکھ سکتے ہیں کہ 3 by 2 ہاں یہ تو 3 ہی ہو گئے تو 3 by 2 یہ تو سمپل ایڈیشن ہے تو ہم نے کر لی تو a1 کی value کیا ہے 3 by 2 یہاں پر میں دیکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اسے کسی سمجھ جائیں تو a1 کی value ہے 3 by 2 اسے میں باپ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرنا ہے 10 تک فائن کرنے 10 تک فائن کرنے مطلب ہمیں نمبر 9 تک یا 10 تک لینے ہوں گے n تو ہم لوگ پھر سے کرتے ہیں let's take n is equal to 2 ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اسی فارمولہ میں n2 ڈالیں گے تو اگر ہم لوگ n2 plus 1 لکھتے ہیں اور a2 لکھتے ہیں plus 1 اور 2 کی power 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا یہ ہو گیا a3 ہو گیا یہ a2 ہمارے پاس کیا ہے 3 by 2 plus 1 by 4 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ recursion ہے نا یہاں پر a2 ہے تو میں نے یہ پشتی والی value use کر لی پھر recursion ہو گیا کیونکہ میں اس کو use کرنی ہوں تو پھر یہاں پر a3 کی value آئے گی پھر میں a3 کی value کو use کروں گی تو اگر اب ہم اسے add کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 7 by 4 ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس a3 کی value ہے 7 by 4 تو اب ہم لوگ اس value کو again اپھارے آگے جو فارمولہ بنتا ہے اس میں use کریں گے تو اسی کو recursion بولتے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ recursion وہی ہوتا ہے جس میں ہم لوگ پچھلی value کو آگے use کریں اور پھر اسی value کو اور آگے use کریں مطلب ایک value کے ساتھ جو ہماری ابھی کی value ہے اس کو آگے آگے use کرتے رہنا اور پھر اس کو use کرتے رہنا اسی کو recursion بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ لیں گے let's take here let's take n is equal to 3 ٹھیک ہے n is equal to 4 تو یہاں پر ہم لوگ لے دیں گے لیں گے 2 کی power 5 کیا ہوگا 2 تو ہمارے پاس آتا ہے 32 تو یہاں پر ہمارے پاس answer آئے گا 32 اور اس کا آئے گا 63 تو یہاں ہمارے پاس a6 کی value آگئی 63 by 32 اب ہم لوگ put کریں گے n 6 تو ہمارے پاس آگیا 6 plus 1 اور a6 plus 1 اور 2 کی power آگئی 6 تو یہاں پر ہم دیکھیں تو 7 ہو گیا a6 ہمارے پاس 32 by 30 63 by 32 ہے plus 1 کی power 2 تو ہمارے پاس آگیا 64 تو اگر ہم لوگ اس کو calculate کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 127 ہاں 127 by 64 تو یہ ہمارے پاس a7 کی value بھی آگئی 127 by 64 اچھا value کو میں صرف lock کر دوں تاکہ ہمیں دیکھیں صحیح سے واضح ہو اب ہم لوگ put کریں گے let's n is equal to 7 تو 7 plus 1 اور a7 plus 1 2 کی power 7 آگئی ہمارے پاس تو یہ ہو گیا a8 7 ہمارے پاس کیا ہے 127 by 64 plus 1 کی power 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا 28 تو یہ ہمارے پاس 128 ہے تو اگر ہم لوگ اس کو calculate کریں تو یہ نیچے تو 28 آئے گا اوپر آ جائے گا ہمارے پاس 255 تو 255 آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس a8 کی value بھی آگئی 255 by 128 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو ہی values بچھی ہیں وہ میں یہی پہ دوسرے pen سے لکھ لیتی ہوں تاکہ ہم لوگ گڑھ بڑھ نہ ہوں ہمارا تو یہاں پر ہم لوگ لے دیتے ہیں let's n is equal to یہاں پہ ہم نے لیا تھا 7 اب ہم 8 لیں گے تو اگر ہم 8 کو put کریں 8 plus 1 1 8 آجائے گا یہاں پہ آجائے گا plus 1 2 کی power 8 تو اگر ہم اسے calculate کریں 1 9 آجائے گا اور اسے ہم لوگ یہاں پہ در values put کر لیں اب میں ذرا ڈائریک ڈائریک کر لیتی ہوں تو یہاں پہ آجائے گا 5 1 1 2 5 6 تو یہاں پہ a9 کی value بھی آگئی ٹھیک ہے اب ہم لوگ let's n is equal to 9 تو اگر ہم put کریں 9 plus 1 a9 plus 1 2 کی power 9 تو یہاں پہ ہمارے پاس a10 آجائے گا تو یہ ہمارا final term ہے 10th term تو یہ ہمارا پاس 10th term ہے تو اگر ہم لوگ اس میں values put کر لیں تو ہمارے پاس آئے گا 1 2 0 3 اور 5 1 2 تو یہ ہمارے پاس آگے ہمارا nth term تو یہ جو پورا تھا یہ ہم نے recursive اس میں use کیا ہے اس میں recursion formula use کیا ہے اور ہمارے پاس nth term بھی آگئے تو یہ ہمارا پورا formula تھا یہ notes میں دوں گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک نظر پھر تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سارے ہیں 12 تک ہمارے پاس اسی طرح ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے بھی بہت easy یہ تو بس میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کر دیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ پہلے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے میں اس کو ضرور ضرور کروں گے اور اس پر ویڈیو بناوں گی اور اگر ہم دیکھیں تو 12 تک بلکل اسی طرح ہے اب ہمارے پاس تھوڑے سے ڈیفکلڈ بنانا ہے کہ اس سیکنس کا فارمولا کس طرح بنے گا کہ اگر ہم لوگ ایسا فارمولا بنائیں گے تو پھر اگر ہم اس پر ویلیوز پٹ کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس یہ سیکنس بنائے گا وہ فارمولا ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ اس کے لئے فارمولا بناتے ہیں تو اگر ہم لوگ اپنے اس فرسٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیکنس ہے 1-1 1-1 1-1 مطلب یہ چلتا رہے گا اور یہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں ہمارے پاس ہے question number 13 اور یہ ہمارے پاس ہے the sequence sequence 1-1 1-1 اور یہ ہمارے پاس چلتا رہے گا تو مطلب کہ ہمیں کوئی ایسا فارمولا سوچنا ہے جس میں ہمارے پاس یہ sequence بنے جس میں 1 ہو پھر 1 ہو پھر 1 ہو پھر 1 ہو پھر 1 ہو تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں زیادہ ضروری کیا ہے minus 1 ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ minus 1 تو ہم لوگ کہیں سے بھی نہیں لا سکتے لیکن plus 1 تو ہم لوگ لا سکتے ہیں by changing اس کا power ٹھیک ہے نا changing power سے ہم لوگ 1 لا سکتے positive لیکن minus 1 نہیں لا سکتے اسی لئے ہمیں کیا لینا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں solution سب سے پہلے تو ہمیں لینا ہے minus 1 ٹھیک ہے نا تو اب ہم سوچیں گے کہ minus 1 کو ہم کونسی ایسی n وہ دیں power دیں جس سے ہمارے پاس یہ sequence بن جائے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں در رفز میں لکھ دیتی ہوں کہ n دیکھیں اگر ہم لوگ اس کو n دیں تو ہمارے پاس کیا بنیں گا minus 1 کو اگر ہم لوگ 1 power دیں تو ہمارے پاس مائنس 1 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے اگر ہم لوگ minus 1 کو اس میں 2 ڈال دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ادھر 1 آ جائے گا بٹ یہ تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے 1 اور پھر minus 1 ہمیں چاہیے ٹھیک ہے نا اور ادھر تو minus 1 پہلے آ رہا ہے اور پھر plus 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ wrong formula ہے بٹ اگر ہم لوگ اس میں addition کر دیں plus 1 کی تو ہمارے پاس بن سکتا ہے بالکل یہ ہمارا formula ہے n plus 1 تو دیکھیں جس طرح میں نے ادھر rough میں کیا تو اس طرح آپ بھی paper کے time یا test کے time rough میں کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا sequence کا formula بنتا ہے اور نہیں بنتا ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں اس formula کو تو یہ ہمارے پاس اسی sequence کا formula بنا ہے اور اب ہم لوگ اس سے دیں گے n is equal to 1 2 and so on ٹھیک ہے نا کیسے تو دیکھیں اب ہم لوگ اس میں put کر کے بھی بتائیں گے ٹھیک ہے question میں صرف اتنا ہی question نہیں چھوڑنا اب ہم اس میں put کر کے بتائیں گے تو let's take n is equal to 1 ٹھیک ہے minus 1 1 plus 1 تو اگر ہمارے پاس یہ ہو گیا 1 plus 1 ہمارے پاس 2 ہو گیا 2 کا کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہاتا ہے 1 تو یہ ہمارے پاس 1 ہو گیا اب اگر ہم لوگ اس میں put کریں let n is equal to 2 تو ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 1 2 plus 1 تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 3 کا formula 3 ہے تو minus 1 آئے گا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گئی sequence اب اگر آپ آگے بھی میں try کروں ہم لوگ check کرنا چاہئے نا تو ہم لوگ 3 پہ check کرتے ہیں چلیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 1 3 plus 1 تو ہمارے پاس کیا ہے 4 اور 4 minus 1 کی power 4 کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں sequence بن رہی ہے answer میں دیکھیں یہ والی یہ والی اور یہ والی 1 پھر minus 1 پھر 1 اور so on ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو given sequence ہے تو یہ ہمارے پاس بن گئی ادھر بلکل بن گئی یہ ہمارا formula ہے solution ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس solution ہے تو اس طرح ہمیں سوچ کہ یہ جو sequence کے formula ہے یہ بنا لیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ دوسرے formula کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہمیں دوسرا question بھی دیا گیا ہے وہ ہے 14 number 14 number میں کہتے ہیں minus 1 اور 1 minus 1 اور 1 تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے پاس وہ بن رہا ہے ٹھیک ہے میں اس طرح پہنی use کرتی ہوں اس کے لئے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بن رہا ہے یہ question number 14 minus 1 اور 1 تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں question number 14 کے لئے کہ ہمارے پاس formula ہے minus 1 اور n کی پار و 1 اور ادھر لکھتے ہیں n is equal to 1, 2, 3 جی بلکل یہ ہمارے پاس بلکل correct ہے تو اگر ہم لوگ اس میں تو اسے try کریں کہ ہاں ہم لوگ خود کو check کرنے کے لئے کہ ہاں ہم نے صحیح لکھا ہے بھائی نہیں لکھا غلطی بھی تو ہو سکتی ہے تو ہم لوگ اس میں ذرا numbers put کر کے دیکھتے ہیں تو اگر number put کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ put کریں گے let n is equal to 1 تو یہاں پر 1 put کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا دے گا minus 1 ٹھیک ہے اب let کر دیں n is equal to 2 تو minus 1 اور 2 تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا 1 تو یہ ہمارے پاس بن رہی ہے sequence 1 so on بلکل بن گئی تو ایک ہی question سے ہم نے دو question دیکھے کیسے rough work سے solve کر لئے ہیں تو rough work جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے maths میں کیونکہ کبھی بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو دیکھیں ابھی میں نے ایسے ہی ذرا rough work کر دیا اور میرے دیکھے دو question solve ہو گیا آرام سے بلکل اور وہ بھی صحیح صحیح کوئی غلطی نہیں ہوئی اس سے تو rough work کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے question number 15 کی طرف ٹھیک ہے تو 15 question number ہمیں کہتا ہے the sequence 1 پھر minus 4 ہے پھر 9 ہے پھر minus 16 ہے پھر 25 ہے تو یہ تو تھوڑا مشکل آگیا ہے اب اس میں تو بیچ بیچ میں ہیں تو یہ ہے question number 15 جو کہ ہمیں sequence دے رہا ہے the sequence 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 1 minus 4 9 اور minus 16 اور 25 ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھوڑا سا positive number میں بھی جا رہا ہے دیکھیں کبھی even ہے کبھی odd ہے کبھی even ہے کبھی odd ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو کہ ہم نے آگے use کیا ہے وہ ہے minus کبھی minus ہے کبھی نہیں ہے کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو کبھی بھی ہمیں first digit میں minus چاہیے ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ صرف n power دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کہ ابھی ہم نے اوپر دیکھا ٹھیک ہے اور کبھی بھی ہمیں second number پہ کوئی digit ہو اور اس میں minus ہو جیسے اس میں تو ہم لوگ n plus 1 لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا solution کا جو وہ ہے solution کا term ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے minus 1 n plus 1 ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس positive اور negative آئے گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب بھی ہے ادھر 4 ہے 9 ہے 16 ہے تو بھائی اب یہ کیسا آیا اگر ہم چیک کریں ادھر رف ورگ میں ادھر میں کریم سے رف ورگ کرتی ہوں تو یہاں پر minus 1 n plus 1 تو اگر ہم اس کے ساتھ n لگا دیں تو کیسے چلے گا دیکھتے ہیں n لگائیں گے تو 1 ہوگا تو 1 تو آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر 1 آ جائے گا تو اس کے بعد 2 پٹ کریں گے تو 2 2 نہیں آئیں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ سپیس سکوئر لگا دیں تو ہمارے پاس آئے گا 1 ٹھیک ہے 1 کا سکوئر تو 1 ہی آتا ہے ٹھیک ہے 2 کا سکوئر 4 آ جائے گا 3 کا سکوئر 9 آ جائے گا اور 3 کے بعد 4 4 کا سکوئر 16 آ جائے گا پھر 4 کے بعد 5 5 کا سکوئر 25 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اب بن رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر ہم لوگ اس میں پٹ کریں 1 پلس 1 تو یہ 1 تو یہ 1 آ جائے گا دیکھیں اگر ہم اس میں 2 پٹ کریں یہاں پر 2 ہو جائے گا 2 کی پاور 2 4 تو یہاں پر ہمارے پاس 2 پلس 1 3 ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پر مائنس 4 اب بلکل فارمولا بن گیا ہے ہمارا دیکھیں اس کو اورالی بھی ہم کر سکتے جس طرح میں نے اورالی تھوڑا سا کیا کہ اگر ہم لوگ 2 میں پٹ کریں گے تو 3 میں آ جائے گا تو دیکھیں اب ہمارا فارمولا بن رہا ہے اس سے اگر ہم لوگ آگے پٹ کریں اس میں تھوڑا سا مائنس 1 3 پلس 1 اور 3 سکوئر تو ہمارے پاس آتا ہے 9 دیکھیں یہ پوزیٹیو بن جائے گا اور یہ بن جائے گا 9 تو یہ ہمارے پاس 9 آئے گیا اگر ہم اس سے 4 پٹ کریں گے تو یہاں ہمارے پاس 16 آ جائے گا اور مائنس 16 آ جائے گا تو یہ ہمارا فارمولا ہو گیا پورا 10 سکوئر کے ساتھ اور یہ ہم نے اس میں کچھ ڈجٹس بھی فائن کر لی کہ ہاں یہ ہے the sequence of this ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا بن گیا اب اگر ہم لوگ آگے دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ہے ہمیں سوچنا ہے تھوڑا بہت اس پر کہ ہاں کس طرح ہم لوگ اسے سالف کریں گے کس طرح اس کا ہم لوگ فارمولا بنائیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سکسٹین نمبر کوششن ہے یہ اس کا اُلٹ ہے کیسا اُلٹ ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس سیکسٹین پر جا رہا تھا اب یہ ہمارے پاس دیکھیں ڈیویجن فارم میں آگیا ہے ون ہے پھر مائنس ون بائی فور ہے تو اگر ہم لوگ اسے چاہیں تو اس سکسٹین والے کو بھی اسی سے سالف کر سکتے ہیں کیسے سالف کریں دیکھیں تو اگر ہم اسے دیکھیں تو ہم لوگ اس سکسٹین نمبر بھی دہی سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ہمارے پاس فارمیلہ بنا بنایا ہے دس سیکونس ون ہے پھر مائنس ون بائی فور ہے پھر ون بائی نائن ہے پھر مائنس ون بائی سکسٹین تو یہ اسی کا اُلٹ ہے کیسا ہے اس میں جو ہمارے پاس نمبر ہیں فور نائن سکس ایٹ یہ ہمارے پاس ڈیویجن فارم میں تو اگر ہم لوگ اسی فارمیلے کو این پلس ون اور اس ن کو ڈیویجن ملے آئے تو ہمارے پاس یہی فارمیلہ بنے گا ٹھیک ہے تو اسے آپ ٹرائے بھی کر سکتے ہیں میں نے ٹرائے کر دیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بس یہاں پر میں نے رف فرق کر لیا ہے تو بس مجھے اب پتہ ہی کہ یہاں پر ایسا فارمیلہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہئے تو میں اس میں ون تو خیر ون ہی آئے گا لیکن اگر میں ٹو کو دیکھویں تو میں اگر ٹو کو چھوٹا سا دکھا دوں تو مائنس ون اور ٹو پلس ون اور ادھر آجائے گا ٹو کی پاور سکوئر تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس مائنس ون آجائے گا یہاں پر ہمارے پاس مائنس ون آجائے گا یہاں پر ہمارا پورا سیکونس بن گیا مائنس ووٹی کے اینڈ سو آن تو اسی طرح ہمیں اوروں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے بس تھوڑی سی نظر کی ضرورت ہے اسے اور ہم لوگ اسے آسانی سے سولف کر سکتے ہیں میں نے سکسٹین نمبر تک تو سولف کر لیے تو آگے بھی اسے سولف کرنا ہے بہت ایزی ہے آپ ایک نظر دیکھنے یہ بہت ایزی سے آپ سے سولف ہو جائیں گے اور بس آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں اس کی ملاقات ہوگی جو ہمارے پاس آگے ایکسرسائز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کل ملاقات ہوگی آگے ایکسرسائز کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا ہو اور اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے میں ضرور آپ کو اس کا ریپلائی دوں گی اور یہ جو 17 18 19 20 21 22 ہے تو یہ اب آپ خود سولف کیجے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم دیکھی تو پلیز مجھے ضرور بتائیں گے میں ضرور سولف کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ کو آج کا جو کونسپٹ ہے وہ سمجھ آگیا ہو بہترین